مہنگائی 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 میچ دیکھنے کے لئے جائیں گے تو ٹکٹ مہنگی ہے ٹکٹ کے پیسے کہاں سے لائیں ہم اپنے آپ کو بیچیں بجلی کے بل بھریں یا میچ دیکھیں دوسری بات یہ اگر گھر پی بیٹھ کے میچ دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی چلے گا ٹی وی چلے گا تو بجلی خرچ ہوگی جب بجلی خرچ ہوگی تو بجلی مہنگی ہے جب بجلی مہنگی ہے تو جیب میں پیسے نہیں ہے اور پیسے نہیں ہے تم بھریں کہاں سے آپ خود ہمیں بتائیں نا یہ عوام کے سات کیا مزاک کیا جا رہا ہے پہلے کبھی ایک سال میں بجلی کے ریٹ پیٹرول کے ریٹ ہر کس چیزوں کے ریٹ بڑھتے تھے اب ریٹ ہر دسویں دن پندرویں دن رات کو سوتے ہیں تو صبح ریٹ بڑھ گئے صبح جا رہے ہیں تو پہنچنے پہنچنے تک پیٹرول بڑھ گیا بجلی کا ریٹ بڑھ گیا عوام کو مزاک بنایا ہوا یہ نگران حکومت اتنی گندی حکومت آئی ہے کہ آتی پیٹرول کے ریٹ تو بڑھا دی ہیں وزیر آزم نے پیٹرول ریٹ بڑھا دی ہیں اور جب ریٹ مانگا جا رہا ہے بجلی کے اوپر کے عوام کو ریٹ دیا جائے وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے ہم نگران حکومت ہیں بھائی کس چیز کے تم نگران حکومت ہو نگران حکومت ہو تو جاؤ تم چیزیں عوام کو دشواری کے راستوں پر کیوں لے کر جا رہے ہو میچ کی جو ٹکٹس ہیں اتنی مہنگی زفا رکھی ہیں پی سی بی کی جانب سے ملتان میں اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں جہاں ریلیف دینا چاہیے تھا وہاں پر ہی ٹکٹس مزید مہنگی کر دی مہنگائی کا پہلے اتنا روج ہے بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ ہوا ہوا ہے گھر میں اب ایل ایڈیز یا بڑی بڑی سکینز ہم لگا نہیں سکتے بل پہلی اتنا زیادہ آ گیا بل ایز ہوا ستر ہزار پہ گھر کا ہے اب ایل ایڈیز یا کچھ اس طرح کا میچ دیکھنے کے لئے لگائیں تو ظاہری سے بات ہے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے تک تو بل چلا جانا ہے اتنی عامدنی ہوتی نہیں ہے جتنا بل آ رہا ہے اس حوالے سے پہلے تو ہم دوستوں کے ساتھ چل جاتے تھے گروپ بنا کے میچ دیکھنے مگر اب کافی دوست ایسے جو مہنگائی کے وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہ رہے اور اس کے بعد میچ کو اس طرح سے بھرپور انجوائی بھی شاید ہم نہ کر سکے تو گورنمنٹ سے ہی مطالبہ کریں گے کہ جو میچ کی ٹکٹس ہیں انہیں ان پر ایک دوا ریویو کریں ان کی ٹکٹس کو کم کریں اگر انسان کے پاس بچت ہو رہی ہے جو کمار ہے اس میں سے بچت ہے تو پھر وہ جا کے میچ بھی دیکھتا ہے بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے اب یوں ہے کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے اس کے علاوہ پ ترچہ اب بائک میں ہم پیٹرول ڈالوا گے پانچھے کلومیٹر سات کلومیٹر سے پرتہ کر کے آئیں اور واپس جائیں ٹائم وہ بھی گیا اور ساتھ میں پیسہ بھی گیا ٹھیک ہے نا یہ بچت کے ساتھ ہے بندہ فریش ہونے جاتا ہے دل کرتا ہے خواہش ہے کہ بچوں کو بھی بندہ میچ دکھائیں لیکن ان حالات میں بلکل مشکل ہو گیا بجلی کا بل اتنا زیادہ ہو گیا پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہر چیز کھانے کی چیز مہنگی ہوگی آٹا کہاں پہ 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 گیا گھی اول خالص ملتا نہیں ہے مل جائے تو اتنا مہنگا ہے چار سو پیسے پر آٹا ہمیں وہ دو نمبر مل رہا ہے مہنگا مل رہا ہے تو میچ کیسے دیکھیں بجلی کا بل بہت زیادہ آگئے ہیں اور بہت مشکل ہو رہا ہے ہمیں پہلے ہم سب دوست مل کے کرتے تھے پروجیکٹر وغیرہ لے کے ہم کرتے تھے اب ہم بہت ہمت نہیں ہے اگر ہم گھر دیکھیں اب ٹی وی چلائیں گے پھر بھی لائے گا اب ٹکٹیں دیکھ لیں ٹکٹیں بہت مہنگ ہیں ہم کیا کریں گے نہیں جانا جا نہیں سکتے اور نہ ہی ہم دیکھیں گے میچ میں سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے یہ میچ جو ایشیا کپ کا ہونے جا رہا ہے ملتان میں اس کی خوشی بھی ہے لیکن میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں لیکن مہنگائی نے ہمارے لیے یہ جو ایک سستی تفریض یہ بھی مشکل کر دیا پہلے پوکٹ منی میں ہم ٹکٹ بھی لے لیتے تھے گھر میں ٹی وی میں بیٹھ کے میچ بھی دیکھ لیتے تھے لیکن اب جس طرح ٹکٹ مہنگی ہوئی ہیں آنے جان مہنگی ہوئے ہیں اب وہ پوکٹ منی میں تو یہ ہم میچ دیکھنے کے تو کابل نہیں رہے سٹیڈیم میں جا کے گھر ٹی وی میں بیٹھ کے دیکھیں تو بل جو ہے وہ اتنا بھاری آ جاتا ہے کہ اس سے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں تو مہنگائی کی وجہ سے بھائی یہ جو ہم گھر بیٹھ کے میچ دیکھ لیتے تھے یہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا اس بات کا فکر بھی ہے خوشی بھی ہے کہ ملتان میں میچ ہو رہا ہے لیکن مہنگائی نہ ہم سٹیڈیم میں دیکھنے دے رہی ہے اور نہ ہی گھر میں میچ دیکھنے دے رہی ہے ملتان کی عوام نے ایشیا کپ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے ملے جلے رد عمل کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے شہری وہ کہنا تھا کہ ہمیں خوشی بھی ہے کہ ایشیا کپ کا پہلا اتطاہی میچ ملتان میں ہو رہا ہے لیکن بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث وہ گھر میں میچ نہیں دیکھ پہنگی اگر میچ دیکھتے بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے بل جو ہے وہ ایک مرطب پھر جو ہے وہ زیادہ آئیں گے جس کی وجہ سے وہ آدھانے ہی کرتے ہیں کہ اگر سٹی� جہاز سے بھی ان کی جو جیب ہے وہ اجازت نہیں دیتی تو انہوں نے حکومت سے بھی اپیل کیا کہ حکومت وقت جو ہماری تفریقی سہولیات ہیں اس کو جو ہے وہ سرسر کرے تاکہ ہم جو ایشیا کپ کے حوالے سے جو میچیز ہیں یا آنے والے جو بھی انٹرٹینمنٹ کے مواقع ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاس ہوئی